جیسٹی کاؤنسل کے آج بیٹھک شروع ہو گئی ہے اس کے اتجاکشتہ خود ویتمنتری ارون چیٹھلی کر رہے ہیں دلک کے بیگان بھون میں جیسٹی کاؤنسل کی بیٹھک ہے اور کافی اہم بیٹھک مانی جارہی ہے بیٹھک میں ریٹن بھرنے کی ویستہ کو سرل کرنے پر ویچار ہوگا کرشیوک کرنوں کو لے کر بھی اس پر منتھن کیا جارہا ہے اور ساتھی ہریانہ کے ویتمنتری کپٹن ابھیمنیو بھی اس میں شامل ہیں پچیسویں بیٹھک ہے ہمارے سیوگی پردیپ کمار ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پردیپ جیسٹی کاؤنسل کی یہ بیٹھک کافی اہم بجٹ سے پہلے کئی اہم پرستاو اس سے نکل کے باہر آ سکتے ہیں کچھ راحت ملتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں دیکھیں جو بیٹھک بلائے جائے ہیں بیٹھک کی بیٹھک ہو رہی ہے بیٹھک کو لے کر سب سے پہلے بیٹھک ہوگی جو بجٹ کی پلانی واسکر بجٹ کی جو بیٹھک مطریوں کے ساتھ رائٹیوں کی بیٹھک کریں یہ بیٹھک مطری آر انجیٹلی اور یہ کری ہی بارے بجے تک سمجھا ہونہی تک چلے گی اس کے بعد جیسٹی کاؤنسل کی بیٹھک شروع ہوگی تو یہ دو بیٹھک کی کافی مہتفلوں اور جیسٹی کاؤنسل کی جانت کے بعد تو پچیس بیٹھک ہے اور اس بیٹھک میں انگیز زیتا ہی جا رہی ہے کہ سب تر سے بھی زیادہ چیزوں پر جیسٹی ریٹ کم کیے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ اس بیٹک میں ریال اسٹیٹ اور بیٹرول اور ڈیجل کو جیسٹی کے دائرے میں لانے پر بھی چرچہ ہو سکتا ہے یہ بھی چار ہو سکتا ہے تو کافی بہت پوری بیٹک اس مجریز کے جو کی جن دے ویتمنٹی بیٹک کی اترکتہ کر رہے ہیں پریصد میں راجیوں کی ویتمنٹی سکتے ہیں اور جن چیزوں کے ریٹ گھٹ سکتے ہیں تو انتظار ہے بیٹک جب شلو ہوگی اور اس میں کیا نیرنے ہوتا ہے شام تک یہ پیسوا ہوگا یہ بتایا جا رہا ہے تو نشیط اور پر کافی محصول یہ بیٹک مانے جا رہے ہیں اس مجریز سے کیونکہ جیسٹی کو لے کر جو غلط طریق درکشمنٹ کیا گیا یہ بھی روز کرتا ہوگی بیٹک سرکار کو دی رہا ہے رہا جا سرکار نے کچھلی بار بھی کچھ ریایت سے دی تھی اس بار بھی وہ کچھ یہاں پر سہمت کی بندی ہے تو ریایت نہیں سکتے ہیں ملکل پردیب جس طرح سے پیٹرول ڈیزل اور ریال اسٹیٹ کو جیسٹی کے دائرے میں لانے کی جو ایک طرح سے مانگ اٹھ رہی تھی بار بار وپکش بھی کر رہا تھا جس طرح سے پیٹرول ڈیزل کے دام لگاتار بڑھ رہے تھے اس کو دیکھتے ہوئی یہ لگ رہا تھا کہ سرکار اس طرف کچھ اپنا ڈیسیزن لے سکتی ہے کیا ان دو اہم مددوں پر بھی آج اس کاؤنسل کے میٹنگ میں چرچہ ہونے کی کچھ سنبھاب نہ نظر آ رہی ہے بلکل جس طریقے سے راجعہ کی جہاں تک بات ہے وہ پیٹرول ڈیزل پر جو ان کو کر ملتا ہے تو کھولا نہیں چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس پر سہمتی نہیں بن پائی تھی اب تک جو بیٹکیں ہوئی ہیں لیکن پیٹرول ڈیزل پر ڈیزل کی تیارے میں لانے پر چرچہ کرنے کا مطلب ہی ہے کہ اس بیٹک میں اس پر چرچہ ہوگی اور اس کے بعد اگر سہمتی بنتی ہے تو نشت طور پر اعلان ہو سکتا ہے مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ بیٹک میں جیسٹی کاؤنسل کس بارے میں کوئی فاصلہ کر کے اسے لاغو کرنے دیئے تاریخ کا اعلان کرتا ہے تو اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جیسٹی کے دائرے میں آنے کے بعد جو ریالی سٹیٹ میں لگنے والی ستم پوٹی ہے ریسکیشن چارجز اسی میں سماعیت کر لیا جائے گا تو یہ انومن جو ہے کرکار کا ریالی سٹیٹ پر بارے فیصدی جیسٹی لگا کرتا ہے بلکل جس طرح سے پردیپ پچھلی بار بیٹک ہوئی جیسٹی کی اس کے بعد کئی اہم پرستاو پاس ہوئے کیا اس کے جو اثر ہیں جو وہ پرستاو پاس کیے گئے تھے اس کا کیا اثر ہوا بازار پر ویپاریوں پر کیا اثر ہوا اس کو لے کر بھی کچھ منتھن ہو سکتا ہے کہ جو ہم نے پچھلی بار صدھار کیے ہیں جو راہت دی ہے اس کا اثر کس طرح سے دیکھا دیکھنے کو ملائے کچھ پوزیٹیو اگر ریسپونس ملائے ہوگا تو شاید اس پر کچھ منتھن ہو دیکھیں اب تک جو جیسٹی کا جس طریقے سے جو گائرہ رہا ہے اور خاص طور سے جو کاروائی بڑھ گئی ہے اس نے ویپاری کو کافی مشکلیں بڑھی ہیں وہ یہ کیایتیں کرتے ہیں اور اس میں کئی بار انہوں نے یہ بات رکھی ہے پچھلی بھی اس پر یہ بات کہی تھی کہ جیسٹی میں جو بھی بدلاؤ کرنے میں ضرورت ہوگی سرکار سمیں سمیں پر کرے جی جب کافی ویروہ دھو رہا تھا سنسط کے اندر سنسط کے باہر اور چناؤ بھی سے آپ کو یاد ہوگا بڑا مجھے بنا تب گجرات میں یہ ضرور ہے کہ جیسٹی کے بارے میں ویپاریوں اور جو بنداروں کی سورو سے یہ سکایت رہی جیے انہیں جیسٹی کے لیے جو فارم بھرنے پڑھتے ہیں وہ کافی مشکلیں ان کو آتی ہیں اور وہ کنی نہ جائیں دوسروں بڑی پینڈ ہوتے ہیں تو ایسے میں جیسٹی کاؤنسل نے تین فارموں کو ایک ہی میں شامل کر لینے کی بات ہے جس میں یہ پرکریا آسان ہوتا ہے فارم بھرنے کی تکتوں کو لے کر سرکار کو جو سٹیت ایمیلینز کو بار بار سرکار کو جیسٹی جیسٹرین داخل کرنے کی تاریخ بدلنی پڑی ہے تو یہ ایسے پہلوں ہیں جن کو لے کر جیسٹی کاؤنسل میں چرچہ ہو سکتی ہے بلکل پردیب جس طرح سے ابھی کچھ دن پہلے اور اس کو لے کر وہ کافی دکت میں نظر آ رہا تھا ایسے میں سرکار کے لیے بھی مشکل یہ ہے کہ اس نے فیصلہ لاغو کر دیا اب لگاتار بیٹھکوں کا دور جا رہی ہے اور تمام اس میں بدلہ ہو رہے ہیں لیکن استطیق ابھی بھی کنٹرول میں آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے ایسے میں کیا اس بیٹھک کے بعد جو نڑنے لیے جائیں گے اس سے کچھ بہتر استطیق اب دیکھنے کو ملے گی دیکھیں جس گھٹنا کا آپ نے ذکر کیا ہے نشی طور پر اس کو ویروڑیوں نے سرکار کو گھیڑنے کے لیے استعمال کیا ہے اور ایسے میں یہاں پر یہ ضرور ہے کہ سرکار کیا امیرے کر سکتی ہے بجٹ سے پہلے کیا راہت دے سکتی ہے کیونکہ جی ایسٹی لاغو ہونے کے بعد جو عام بجٹ میں ٹیکس میں بدلہ ہونے کی وجہ سے چیزوں کے سفتہ اور مہنگا ہونے تک سسٹم ختم ہو چکا ہے کیونکہ اب جی ایسٹی کانسلی تیہ کرتے ہیں کیونکہ جی ایسٹی کانسل کی بیٹھک ہو رہی ہے اگر یہ یہاں رہت دیتی ہے تو نشی طور پر عام لوگوں کو رہت ملے گی عام ویہ پاریوں کو رہت ملے گی یہ مانا جا رہا ہے یہ ضرور ہے کہ اس کے جریعے سرکار اس بیٹھک کے جریعے بڑا بیسز دے سکتی ہے تو انتظار کرنا ہوگا جی ایسٹی کانسل کی بیٹھک میں کیا نیرنے ہوتے ہیں کیا رہت بھرے ہوتے ہیں انتظار رہے گا جی ایسٹی کانسل کی بھی